کرکٹ کی تاریخ کا انوکھا مین آف دی میچ نہ وکٹ لی نہ رنز بنائے کیج بھی نہیں کیا ایسے کھلاری کو ایوارڈ کیوں ملا عموماً کرکٹ میچ میں سب سے زیادہ یا اہم رن بنانے والے وکٹے لینے والے یا پھر کوئی حیرت انگیز فیلڈنگ سے میچ جتوانے والے کھلاری کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ ملتا ہے لیکن کرکٹ کی تاریخ میں ایسا بھی ہو چکا ہے جہاں رنز بنانے وکٹ لینے اور کیچ کیے بغیر بھی ایک کھلاری کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا جی ہاں بلکل یہ حقیقت ہے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بولر کیمران کفی کرکٹ کی تاریخ کے انوکے مین آف دی میچ ایوارڈ کے حق دا ٹھہرے تھے رپورٹس کے مطابق 23 جون 2001 کو ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیموں کے درمیان کوکا کولا کپ کا پہلا ونڈے میچ کھیلا گیا ویسٹ انڈیز ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹو پر 266 رنز بنائے ڈیرن گنگا 66، کرس گل 53 اور چندرپول 51 رنز بنا کر نمائے رہے 266 کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹو پر 249 رنز بنا سکی ویسٹ انڈیز کی جانب سے محرون ڈیلون اور مارلن سیمیلز نے 3-3 وکٹیں حاصل کین تھی اس میچ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ ایسے کھلاڑی کو دیا گیا تھا جس نے نہ ہی کوئی وکٹ لی تھی نہ ہی کوئی رنز بنائے تھے اور نہ ہی کوئی کیچ کیا تھا البتہ ایک رن آؤٹ ضرور کیا تھا ویسٹ انڈیز فاسٹ بولر کیمران کفی کو اس میچ میں نبی تولیب بالنگ فیکر کے اے ورز مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے دس اوورز میں بغیر وکٹ لیے 20 رنز دیے جبکہ دو اوورز میں میٹن بھی کرائے حالانکہ میچ میں ویسٹ انڈیز کی جانب سے دیرن گنگا نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے اور محرون ڈیلون اور مارلن سیمیلز نے 3-3 کھلاڑی آؤٹ کیے لیکن ان میں سے کسی کو بھی مین آف دی میچ کا ایوارڈ دینے کے بجائے کیمران کفی کو یہ ایوارڈ دینا سمجھ سے بالتر تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں